اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں آپ کا دوست فران فیاض اور ٹائم سٹوپ کے اوپر کافی دن سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو اپ ڈیٹ آئی تھی تو میں نے سوچ ہے یہ ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں اب یہاں پہ جیسے ہی آپ ٹائم سٹوپ مائننگ نیٹرک کا ابلیگیشن جب اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سامنے پاپ اپ شو ہوتا ہے جیسے یہاں پہ گفت شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کو بیک کر کے آپ کو چک کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو فرسٹم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ پوپ اپ شو ہوتا ہے تو میں اس کو منیمائز کرتا ہوں and then میں اس کو دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ اپنی پلے سٹور کے اوپر جا کے اس کو دیکھنا ہے اگر اس کی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو آپ نے سمپلی اس کو کرنا ہے اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اور جیسے اپ ڈیٹ کریں گے تو دین آپ نے اس کو اوپن کرنا ہوئی ہے جیسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کی انٹر فیس آئے گا get thousand time stop token five kyc اب سمپلی یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ اس طرح کی انٹر فیس آ جائے گا میٹرو فرس کی ڈیٹیل کے ساتھ اب یہاں پہ انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ invite five people to time stop یعنی کہ پانچ بندوں کو آپ time stop mining application کے اوپر invite کرو ہیں when five users you invited have completed the kyc verification جب وہ پانچ بندے اپنی kyc verification time stop کے اوپر complete کر لیں گے you will get thousand time stop token ٹھیک ہے time land is a very important assets of the time stop platform that prepare for the matter verse تو جو time land کا جو platform ہے وہ بہت ہی important ہے matter verse کو prepare کرنے کے لیے and then یہاں پہ click here to view the kyc verification method اب یہاں پہ آپ جیسے ہی here option کے پر click کریں گے تو یہاں پہ سارا method kyc verification کا must satisfy one of the following three conditions پہلا پہلی condition ہے کہ earn 110 of more attendance point یعنی کہ ایک سو دس پوائنٹ ہونے چاہیے attendance کے اس کے بعد ہے دوسرا complete five offer well mission and the number of diamonds you get from the mission is 3000 or more ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو note about kyc کے بارے میرہ نے mention کیا ہو ہے پہلا نمبر کے اوپر only one account person is available for kyc authentication ایک پرسن کے لیے یہ ایک کی بار kyc ہوگی کیونکہ ایک ڈیٹا ایک کے بار collect ہوتا کرتے ہیں مطلب ایک پرسن کی دو بار kyc نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہے kyc action belong to the time stop team intellectual property right and any theft related to it will have to take legal responsibility and only users who have completed the kyc verification can perform stopping transferring assets and token so یہ جو kyc verification کر لیں گے تو وہ ہی اپنی asset جو ہے وہ transfer کر سکیں گے اور اس کے بعد if identity theft اور multiple accounts is detected and the use of the account is immediately restricted اگر آپ لوگوں نے multiple accounts بنائی ہوئے تو وہ آپ کے account جو ہے وہ detected ہو جائے گے automatically اور وہ آپ کے ریسٹر یعنی کے delete کر دی جائیں گے اس کا آپ کو کوئی benefit نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی update i hope کی ویڈیو آپ کو پسند دے گی اس طرح کی مزید ویڈیو سے update ہیں انشاءات ہے تو چینل کے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر thank you so much Allah Hafiz